اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں محمد فاراز اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک بہت ہی دردناک شرمناک اور افسوسناک باقی ہے جو ہے وہ سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ پنجاب کالج کے اندر ایک گارڈ جو ہے ادھر کی طلبہ جو ہے اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی لانت ہو ایسے جانوروں پر ایسے درندوں پر جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اور بچیوں کی عزت خڑا کرتے ہیں دوسری طرف ناظرین ہمارے قانون کو بلکہ پوری دنیا کے قانون کو اتنا سخت ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ اگر کوئی درندہ کوئی جانور اس طرح کا کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دیجئے تاکہ دوسری جو سوسائیٹی کے اندر دوسرے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے اتنا ڈریں کہ وہ اس طرح کا کام کرنے سے باز رہیں لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی بہت ہی شاید گندی ہے اور پہلے تو بہت سارے ریپ کیسز سامنے ہی نہیں آتے اور چند ریپ کیسز جو سامنے آجاتے ہیں ان کے ساتھ یہ تماشا کیا جاتا ہے کہ ان کو چھپانے کی ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے صرف کچھ طاقتوروں کی جو ہے وہاینا اس کو اپنی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے ان گندی اور گھڑیا چیزوں کو چھپاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اس بچی کے ساتھ یا اس شخص کے ساتھ اس عورت کے ساتھ انصاف کیا جائے اس کے برعکس کیا جاتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے ہم کو خریدا جاتا ہے ہم کو پریشرائز کیا جاتا ہے پاکستان کے پنجاب کالج کے اور دیگر کالجز کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اسجاج کرتے ہیں کالج کے سامنے تو ایک ویڈیو جو ہے نا وہ منظریں آم پر آتی ہے کہ ایک ڈی ایس پی جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اور وہ بچیوں کو کہتا ہے کہ آپ اندر چلے جائیں اور بچیاں نہیں سنتی جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے دی ایس پی مائک کے اوپر کہتا ہے کہ بچیاں اندر چلے جائیں نہیں تو نہیں تو ایسا ہی کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے یعنی کہ پولیس آفکس سر وہاں پر ایک ڈی ایس پی موجود ہے جو پاکستان کی عوام کے لیے اس کو رکھا گیا ہے وہ پروٹیکٹ کرے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے اندر چلے جائیں تو وہاں پر موجود طالبات جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر اگر یہاں پر آپ کی بچی آپ کی اپنی ذاتی بچی موجود ہوتی جس کے ساتھ یہ ہوا ہوتا اللہ نہ کرے کسی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا لیکن انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو آپ کیا کرتے تو جو جواب تھا نا ڈی ایس پی کا وہ بہتی بے غیرتی والا جواب تھا اور بہتی شرمناک جواب تھا کہ ڈی ایس پی جواب میں کہتا ہے کہ میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے یہ ڈی ایس پی کے الفاظ ہے یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے ناظرین یہ ہماری حفاظت کرنے والے گھو گئے یہ عوام کو پروٹیکشن دیں گے جو اپنے آپ کو بہت عالی اور عوام کو بہت ہی کیرا ہوا سمجھ دیں گے اور شرم سے لوگ مرنا چاہیے اس آدمی کو پھر اس کے بعد ناظرین پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس انسیڈنٹ کو چھوانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں بہت ساری نیوز بہت سارے سینئر لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آتے ہیں پنجاب کالیج کو دریکٹرز ہیں وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹا اجام ہے یہ کیلیگیشن اور پھر مریم نواز کے ایک بوائس کال بھی لیک ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے اس ریب کو چھوانے کی کوشش کی جاتی ہے کیوں چھوانے کی کوشش کی جاری ہے مسئلہ سارا ہی ہے کیوں چھوانے کی کوشش کی جاری ہے اب میں آپ کو اس کا فیکٹ بتا دیتا ہوں کہ جو پنجاب کالیج کے اندر جو پنجاب کالیج میں میعہ میں رہنا اس کا جو پارٹنر ہے پنجاب کالیج کا وہ سوہیل افضل ہے اور مزید آپ کو بتاؤں سوہیل افضل کا جو بیٹا بیلال افضل ہے وہ محسن نکوی کی کبینہ کا جب محسن نگران حکومتی اس کی کبینہ کا جو ہے وہ وزیر بھی تھا اور آج کل وہ پی سی بی میں ہوتا ہے اور مزید یہ کہ جو میعہ آمیر کا کاروباری شراکت دار چودری منی ہے وہ مریم نواز کا دماغ ہے وہ مریم نواز کا دماغ ہے جو میعہ آمیر کا کاروباری شراکت دار ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے وہ وہ کر دیا لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا بشرم اور دردناک باقیہ ایک بچی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ کس طریقے سے صرف صرف اپنے کالیج کی اپنے انسٹیٹیوٹ کی اپنے لوگوں کی ریپوٹیشن بچانے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے طالبات پر تشدد کیا کس طریقے سے انہوں نے بچوں کو بچیوں کو جو ہے وہ ڈنڈے مارے پولیس نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو ظلم ڈھایا اپنی عمام پر یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک نیا تماشا چلا ہوا ہے اگر پی ٹی آئی پروٹیسٹ کریں ان کو مارو پکڑو ان کے خلاف اگر کوئی پروٹیسٹ کریں یا دھنہ دیں تو ان کو قبول ہی نہیں ہے وہ چیز ان کو کون سا کیڑا کارتا ہے جو ان کو قبول نہیں ہوتا اب پہلے یہ ایک جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے طالبات نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور ان کے خلاف بھی انہوں نے ڈھنے مارے بجائے اس کے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سٹینڈ لیتی اس بچی کے لیے اور جو مجرم تھا اس کو سزا دیتی پاکستان کی یا پنجاب کی گورنمنٹ نے یہ بہتر سمجھا کہ اس بچی کو یا اس بچی کے واللین کو یا جو دیگر سٹوڈنٹس ہیں ان کو ظلیل و خوار ہونے دو بس اپنی جو ریپوٹیشن ہے نا اس کو بچا کے رکھ لو